منفی سوچ، نیگٹیف تھنکنگ آخر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ ضرور سٹوری سنیے گا اس کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ واقعی کیا نیگٹیف تھنکنگ اس طرح سے خطرناک بن سکتی ہے ایک دفعہ بھی بات ہے کہ امریکہ میں کسی قیدی کو سزا سنائے گئی اور سزا کیا تھی؟ فانسی کی سزا فانسی کی سزا اس کو دو دن میں ہونے والی تھی اور دو دن میں وہ مرنے والا تھا لیکن اس سے پہلے وہاں کے سائنٹس نے سوچا کہ ویسے بھی یہ مرنے والا ہے تو ہم اس پہ کچھ ایکسپیرینس کرتے تھے تو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ایکسپیریمنٹ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کو ڈر آیا یہ کہہ کہہ کہ تمہیں ہم فانسی نہیں دیں گے بلکہ ہم تمہیں کوبرا یعنی کہ جو بڑا سامپ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم تمہیں ماریں گے اور وہ تمہیں کاٹے گا وہ تم مر جاؤ گے لیکن کیا ہوا کہ دوسرے دن وہ سامپ لے کیا ہے اس کے سامنے اور وہ تھا بھی نکلی سامپ آ گیا تو وہ ڈر گیا اور ڈر گیا اس کو تھوڑا بہوشی آ گئی بہوشی آ گئی اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا سامپ نے اس کو ڈسا نہیں بلکہ انہیں سائنٹس نے ان کو ایک سیفٹی پن یعنی کہ ایسی ہی کوئی انجیکشن لگا دی جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا لیکن کچھ دیر بعد پتا چلا کہ وہ مر گیا سب احران کہ یہ کیسے مر سکتا ہے حالانکہ کوبرا تو اس کے سامنے آیا تو بات یہ تھی کہ جب سے کل سے انہوں نے کہا تھا ان کو کہ اب ہم تمہیں کوبرا سے ماریں گے تب سے اس کی سوچ تھی نیگٹیو جب یہ انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا سائنٹس نے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی نیگٹیو تھنکنگ تھی وہ کل سے یہ نیگٹیو سوچ رہا تھا کہ مجھے کوبرا کوبرا مارے گا کوبرا مارے گا اور جب وہ کوبرا اس کے سامنے آ گیا حالانکہ اس نے اس کو ڈسا بھی نہیں لیکن وہ آنٹس بھی مر گیا تو یہ نیگٹیو سوچ کی وجہ سے ہے نیگٹیو تھنکنگ ہمارے اوپر کیسے سردناد ہوتی ہے بیس سال کی عمر تک ہم کچھ نہیں سوچتے ہر چیز کرتے ہیں کھلتے ہیں کھلتے ہیں بچے ہوتے کیونکہ تب ہماری تھنکنگ اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی لیکن بیس سال کے بعد ہم کیا سوچتے ہیں پچاس سال کی عمر تک یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کریں گے لوگ کیا سوچیں گے یار چھوڑ دو لوگوں کو چھوڑ دو ان کی سوچوں کو خود سوچو پچاس سال کے بعد ہمیں خود ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو یار لوگ تو ہمارے بارے میں کچھ ہی نہیں سوچتے تھے ہم تو خامکہ بیس سال سے پچاس سال تیس سال ہم نے ویس کر دیا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے حالانکہ لوگ تو ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے لوگ کیا سوچیں گے یہی تو ایک بڑا روگ ہے یہی تو ایک بڑی منفی سوچ ہے اس منفی سوچ کو ختم کرو کچھ کرنے کی کوشش کرو نیکیٹیو تھنکنگ کو ختم کرو میں نہیں کر پاؤں گا مجھ سے نہیں ہوگا یہ تو بھاری ہے اتنا بڑا اگزام ہے میں کیسے تحری کر سکتا ہوں ایک دن رہ گیا ہے دو دن رہ گیا اگزام میں یا کر سکتی ہو تم کچھ بھی کر سکتی ہو تم انسان ہو سب ایک جیسے انسان کر سکتا ہے تم کیوں نہیں کر سکتے بل گیٹس کر سکتا ہے تم کیوں نہیں کر سکتے کر سکتے ہو so build your positive thinking this message is just for those people who are thinking negative every day every time but I urge them think positive if you will think positive then you can do positive this is the message for you hope you like this